موسیقی اسلام علیکم بیش پوڈٹس آج ہم بیالوجی کا چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گیسز ایکسچینج جیسے کہ چپٹر کے نام سے ہی دار ہے گیسز ایکسچینج گیسوں کا تبادلہ گیسوں کا تبادلہ جب ہے وہ انتہائی شروعی ہے عوام جانداروں کے لیے ٹیک ہے اس کو اگر ہم پر اس کو ریفائن کریں what is گیسز ایکسچینج تو گیسز ایکسچینج بوکی نامنا ہے جس میں ہم اکسیجن کو اپنی باڈی پر لے کے جاتے ہیں ہمیں اکسیجن اور ڈیون اوٹ پار کارنڈ ایکسائیڈ اور کارنڈ ایکسائیڈ کو باڈی سے باہر لیموو کرتے ہیں یہ جو پرسیجر ہے یہ جو پنامنا ہے یہ گیسز ایکسچینج سے لاتا ہے اب گیسز ایکسچینج میں جو پہلی ٹرمینٹ ٹیکنگ اکسیجن یا اکسیجن کی ہمارے باڈی کو ضرورت کیوں ہے آپ نے ایسا کونسا پروسس ہے جو بداؤڈ اکسیجن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو آپ لوگوں نے 9th class میں chapter number 7 میں آپ نے پڑا ہوگا کہ ہماری باڈی میں ایک چوسس ہوتا ہے جس لوگوں کے اتنے ریسپائریشن اور ریسپائریشن کی بارے میں آپ نے پڑا تھا کہ یہ دو ڈائپ بھی ہوتی ہے aerobic اور anaerobic ریسپائریشن ٹیک ہے aerobic ریسپائریشن یا سیمیلر ریسپائریشن وہ پروسس ہے جو جس میں گلو پوز کے مارے کی بجھے گا ہے یا کارپن ہیٹروجن بار جو ہمارے فور میں موجود ہیں وہ break down آپ سے ہیں break down of کارپن ہیٹروجن بار present in food in the presence of oxygen and enzymes and energy is released in the form of ATP تمائی باری باری میں اکسیجن کی ضرورت جو رہے ہیں ہمیں انرجی باری 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 میں اور انرجی جو پروڈیوز ہوتے ہیں ہماری باری باری میں وہ سیلیلر اسپائیشن کے جو پروڈیوز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ چیپٹر نمبر سیٹ آن لائن کلاس پر بھی پڑھ چکے ہیں اب اس پروسس کے ذریعے جو کارپن ڈاکسیجن باری پروڈیوز بھی یہ ہماری باری باری کا بیسیم ڈیلیل ہے اور اس بیسیم ڈیلیل کو باری سے remove کرتے کے لیے ہم لوگ جو ہے گیسز ایکسچینج کرتے ہیں گیسز ایکسچینج یہ بیسیم ڈیلیل کی اوکسیجن باری اندر اندر ہوئی for the purpose break down of کارپن ڈیلیل باری یعنی کے سیلیلر ایسپائیشن ہوتے لیے اور جو پاریوڈ ایکسائیڈ اس کا بیس پروڈٹ پروڈیوز ہوا مجھ کو eliminate کرنے کے باری سے release کرنے کے لیے تو بارہ ایسیس ایکسچینج کے میں ضرورت پڑھتی ہے اس پروسس میں اس پروڈٹ پروڈیوز ہوتا ہے یہ بھی eliminate کرنے کے جاتا ہے جو ہماری باری کو ضرورت ہے وہ باریوز release کرتی ہے اور باریوز اس کو باری سے remove کرنے کے جاتا ہے آپچہ ہماری باری میں gasses exchange کا جو process ہوتا ہے یہ drinking کے زیادے سے complete ہوتا ہے now what about waiting waiting at the process in which animals take care in their bodies to get oxygen ہم پوری کی پوری ہوا اپنے جسم میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہوا کے اندر بارکی gasses بھی موجود ہیں ہوا میں nitrogen بھی ہے oxygen بھی ہے carbon dioxide بھی ہے اور water papers بھی ہیں تو تو تمام ہماری بارڈی کے اندر جا رہے ہیں taking in air ہوا کر جا رہے ہیں لیکن اس سے حاصل کیا کرنا ضرورت اور بارکی کی جو air ہے اس کو ہم take care give out باہر ہی کال دیتے ہیں ناکہ ہم get rate حاصل کرسکے چھپ ڈالا اس سے carbon dioxide سے چھپ ڈالا کرسکے جو breathing کا process ہے اس کو کچھ لوگ mix کر دیتے ہیں cellular expiration سے جبکہ یہ breathing اور cellular expiration دو different processes ہیں cellular expiration جو ہے وہ mechanical اور biochemical process ہے اس میں different biochemicals جو ہے وہ use ہو رہے ہیں اور energy generated جبکہ breathing جو ہے وہ just a physical اور mechanical process ہے جس میں آپ کی ribs ribs muscles اور آپ کی lungs کیا ہیں وہ involved ہیں اس کے بعد ہم سب سے پہلے start کریں گے gasses exchanging پلانٹس پلانٹس کے اندر جو gasses exchange ہے آپ کو معلوم میں آپ جنائے کلاس میں chapter number one پر پڑھا کہ پلانٹس کے اندر کوئی proper organ system وجود نہیں ہے تو اس وجہ سے پلانٹس کی body کا ہر ایک cell طور پر gasses exchange رہتا ہے کیونکہ کوئی organ system نہیں ہے اس وجہ سے ان کے تمام cells جیسے کہ ہم سب سے پہلے ایکسام پلے ہیں سرومیٹا کی سرومیٹا کی سرومیٹا جو ہے آپ کو معلوم میں آپ نے نائے کلاس پر پڑھا یہ small openings ہیں پیزنٹوں کی lower epidermis آپ کی lower epidermis سے یہ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں دیکھئے small openings چھوٹے چھوٹے پورس ہوتے ہیں اب ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ gasses exchange میں پلانٹس دیگ کرتے ہیں help کرتے ہیں اب پلانٹس کے اندر gasses exchange جو ہے leaf surface کے اندر air spaces موجود ہوتی ہیں کیکہ یہاں پہ غالی جنگیں موجود ہیں ان غالی جنگوں کے اندر وہ دے different gasses جو ان کو required ہیں ان کا تبازہ کرتے ہیں اب پلانٹس کے اندر gasses exchange کا mechanism different ہے دیڈ نائٹ پہ اور نائٹ ٹائم پہ ان کے اندر gasses exchange کا process کچھ الگ الگ ہے اب جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں دیڈ ٹائم پہ دیڈ ٹائم پہ پلانٹس کے اندر دو process added time کلیٹ ہو رہے ہیں اینے جیس میں crushing پیدا process ہے photo mindset دوسرا processes ہے respiration photo mindset پہ اور دن کے بارے ہیں کہ دن کے بعد بے بے چوبیش میں سے جو پازے جا رہے رہے ہیں وہ ہے ریسپاریشن ریسپاریشن جو ہے کہ وہ process ہے اسی ہم نے پہلے بھی بات بھی جس میں کارپا نائٹ ہو جائے بہت ہمارے چاہتے ہیں بریک ڈاؤن کیے جائیں گے تو ڈیٹا جو ہے نارٹس کے پاس جو خوٹو سلسلز کے ذریعے سے oxygen پر ڈیوز ہوئی تھی وہ یوز کر لیتے ہیں نارٹس in the process of cellular respiration یعنی کہ there is no surplus no extra oxygen in data ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اگر کچھ amount oxygen کی بچ جاتے ہیں تو اس کو release کر لیتے ہیں through somata جو human beings جب باقی لوگ جو جاندار ہیں اس کو breathing کے لئے کہہ کتے ہیں اس ہم آگ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو respiration کے ذریعے کارپن ڈایکسائیڈ پر ڈیوز ہوئی ہے یہ کارپن ڈایکسائیڈ ٹانچ ڈیوز کر لیتے ہیں in the process of photo senses تو ڈیٹای میں ان کے پاس زیادہ کارپن ڈایکسائیڈ ریلیس کرنے کے لئے نہیں ہوتی دن کے بعد میں کارپن ڈایکسائیڈ ڈیوز نہیں کرتے جو ڈیٹایاں جو ڈیٹایاں جو ڈیٹایاں استعمال کر رہا ہے for the purpose of photo senses and respiration so there is no extra amount of any gas to be exchanged وہ خود ہی ایک ایر سیسس کے اندر لیش ایر سیسس کے اندر ایر سیسس میں ایک ایسس ڈا ابھاولہ کر لیتے ہیں اچھے ٹھیک اس کے بعد تو ہم بات کریں گے night mechanism رات کے بعد phono senses process stop almost stop ٹھیک ہے جی تو اس پر لے کی respiration کا process جو ہوا جاری رہتا ہے تو رات کے بعد respiration کے ذریعے جو white product produced ہوا carbon dioxide یہ white product کیا ہوتا ہے اس کو leaf جو ہے وہ somata کے ذریعے سے اپنی باڈی سے کیا کر دیتا ہے move کر دیتا ہے through leaf surface leaf کی جو lower ever dermis کے small openings کو گارڈ سے گارڈ کر رہے ہیں ان کے through یہ کیا کر دیتا اس کو ڈیلیس کر دیتا ہے اب اس کے لئے somata کے علاوہ plant somata ہوگئے leaf میں leaf کے علاوہ plant جو different surfaces ہیں like جو ڈیلیس کر دیتا ہے جو ڈیلیس کر دیتا ہے بارک سے یعنی کہ ڈیلیس کر دیتا ہے اور اس کی تمام سطح کے اوپر بارک ہے اس پر اوپر small openings موجود ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں لینڈی سیلز کا لینڈی سیلز are the small opening present only part of the tree and young stems they also helping gasses exchange like so meta so meta کی طرح ان کا کاملی کیا ہے gasses exchange اب اس کی طرح سے بات کرتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے ایک سیلز جو ہے وہ سوائل میں ڈالا اس کی جو سفریز آئے گا تو اس وقت وہ gasses exchange کیسے کرے گا آپ پہ وہ مغارب میں زنین کی ڈیلیس کر دیتا ہے سوائل Was اگلی طرحими اس کی طرحpretدوم سوائل اس کی طرح ڈیلیس کرتے ہیں